دوستوں ایک ادھیڑ عمر کا رازہ ایک مہاتمہ کے پاس پہنچا مہاتمہ اپنی چکیتسہ سیلی میں بڑے ماہر تھے رازہ اپنی بیماریوں کا علاج پوچھنے کے لیے اپنے منطری کے ساتھ رتھ پر سوار ہو کر اس مہاتمہ کے پاس پہنچا تھا رازہ نے ہاتھ جوڑ کر مہاتمہ سے کہا کہے مہاتمہ میرے راج میں ایک سے بڑھ کر ایک وعد اور حکیم ہیں لیکن ان کی دواؤں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا میں اپنی ساریرک پیڑاؤں سے بہت پریسان رہتا ہوں اور اسی وجہ سے میں اپنا راج باٹ بھی اچھے سے نہیں چلا پا رہا ہوں مہاتمہ نے راجہ سے پوچھا کہے راجن تمہاری کتنی رانیاں ہیں راجہ نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہا کہ میری اکتیس رانیاں ہیں مہاتمہ نے آگے پوچھا کہ ان سے تمہیں سنتان کتنی ہوئی راجہ نے کہا کہ میری چھہتر سنتانے ہیں مہاتمہ نے بڑی ہی سوم یا مسکرہت کے ساتھ کہنا شروع کیا اس نے راجہ سے کہا کہے راجن تم نے اپنا جیون رس یوں ہی کھو دیا ہے جیون رس جو ہمارے سریر کو سنچالت کرتا ہے ہمیں جیون پردان کرتا ہے ایک نئے سیسو کو جیون بھی اسی جیون رس سے پرابت ہوتا ہے لیکن کام واسنہ میں ڈوبا ہوا آدمی اپنے جیون رس کو یوں ہی برباد کرتا رہتا ہے جسے سے کہ اسے ساریرک پیڑاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے انیک پرکار کی بیماریاں اس کے سریر میں گھر بنا لیتی ہیں کیونکہ تم خود سوچو اگر جیون رس سریر سے ختم ہو جائے گا تو سریر کی رکھچہ کون کرے گا وہ سریر دھیرے دھیرے بیمار ہوتا چلا جائے گا مہاتما نے آگے کہا کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں سب سے پہلے اسے سے کھون بنتا ہے پھر اسے کھون سے ماس بنتا ہے ماس سے مجھا بنتی ہے مجھا سے ہڈیاں مید اور اس کے بعد بیریا بنتا ہے جو کی جیون رس کہلاتا ہے جو کی سریر کی طاقت سریر کا بل ہوتا ہے تم نے اپنے جیون کال میں انیک اشتریوں کے ساتھ سمبھوک کیا لیکن تم یہ بھول گئے کہ چھڑک آنند کی اپلبدی کے لیے تم اپنے سریر کو نوچھاور کر رہے ہو دھیرے دھیرے تمہارے سریر سے وہ جیون رس ختم ہوتا چلا گیا اور آج تمہارے سریر میں بلکل بھی ارجہ نہیں بچی ہے جو راجہ بڑے گھمنڈ سے بات کر رہا تھا کہ میری اکتیس رانیاں ہیں چیتر بچے ہیں وہی راجہ اب اپنے کرتیوں پر سرمندہ ہو رہا تھا راجہ نے سرمندگی بھرے لہجے میں کہا کہ ہے مہاتما جو گلتیاں مجھ سے ہوئی ہے وہ انجانے میں ہوئی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ جیون رس کیا ہوتا ہے گرپیا کر کے مجھے وزدار سے اس کے بارے میں سمجھائیں مہاتما نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہے راجن جو بیر ہمارے سریر میں بنتا ہے آئروید میں اسے ہی جیون رس کہا جاتا ہے کیونکہ وہی بیر جیون پردان کرنے کی سکتی رکھتا ہے ایک نئی سنتان پیدا کرنے کی سکتی رکھتا ہے یہی ارجہ ہمارے مولادھار چکر میں سنگرہیت رہتی ہے اس لیے آدھیاتم میں یہ ابھیاس کروایا جاتا ہے کہ مولادھار چکر سے اپنی ارجہ کو سہسرارت چکر تک پہنچانے کا پریاس کرو اسی کے لیے کئی پرکار کی بیدھی بنائی گئی ہے پاس میں ہی ایک کسان اپنے کھیتوں میں پانی دے رہا تھا مہاتما نے اس کسان کی طرف اسہارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کھیت میں جارہے پانی کو جرہ دھیان سے دیکھو یہ جل ایک دیسہ میں تب تک پروہیت ہوتا رہے گا جب تک ایک دھار میں بنا ہوا ہے اگر اس کھیت کی میڑ میں کہیں دوسرا راستہ بن جائے گا تو پانی وہاں سے بہنا شروع کر دے گا اسی پرکار منوسی کے سریر میں مولادھار چکر سے دو راستے بنتے ہیں ایک راستہ اوپر کی طرف اس جیون رس کو پروہیت کرتا ہے اور دوسرا راستہ اس کو نیچے کی طرف یوں ہی برباد کروا دیتا ہے سب سے پہلے جو راستہ نیچے کی طرف سے کھلتا ہے اس راستے پر روک لگانی ہوگی تب ہی یہ جیون رس اوپر کی طرف پروہیت ہو سکتا ہے اسی لیے آدھیاتم میں برمچاری کا بہت گہرہ اوپیوگ ہے برمچاری کے بینا کوئی بھی سادک پرم آنند کی پرابتی نہیں کر سکتا سمادھی کی عوستہ تک نہیں پہنچ سکتا اور ایک بار تم نے اگر اپنے جیون رس کو صحیح دیسہ دے دی تو تمہارے جیون میں کوئی تناؤ کوئی بیماری یا پھر کوئی بھی کمی نہیں رہے گی کوئی بھی بیماری کسی بھی سریر کو تب ہی اپنی جکڑ میں لے پاتی ہے جب اس کا جیون رس ختم ہو جاتا ہے یا پھر چھنڈ ہو جاتا ہے کارن انیک ہو سکتے ہیں لیکن مول کارن یہی ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی چرچہ بھی نہیں کرتا ہم سنیاسیوں کو دیکھو ٹھنڈ میں رہتے ہیں دھوپ میں رہتے ہیں بھرے جنگل میں رہتے ہیں سر پر کوئی چھت بھی نہیں ہے لیکن ہمیں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے اس رہت سے کو جان لیا ہے کہ بیماریوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اپنے آپ کو سوست کیسے رکھا جا سکتا ہے جس انیاسی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی سو سالوں تک جندہ رہ جاتے ہیں اور یہ بات ہے کوئی بناوٹی بات نہیں ہے واسطے وکتہ میں ایسا سمبھا ہو پاتا ہے لیکن برمہچاریہ کا مطلب سمجھ لینا بھی بہت آوستیک ہوتا ہے برمہچاریہ کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ تم سمبھوگ کرنا بند کر دو اس سے تو گرہست جیون بڑا مشکل میں پڑ جائے گا دنیا میں نئی سنتانے کیسے پیدا ہوگی ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی کامیندری کو اپنے کابو میں رکھیں سمبھوگ تو کریں لیکن جیون رس نہ بہائیں بات بہت گہری ہے کتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے بھی نہیں بہت لوگ برمہچاریہ کا غلط ارث نکال کر اپنے جیون کو نپن سکتا سے بھر دیتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسطریوں کی صورت تک دیکھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو برمہچاریہ کہتے ہیں کسی اسطری کے پاس بیٹھنے سے بات چیت کرنے سے کسی کا برمہچاریہ چھل نہ ہوتا انہوں نے برمہچاریہ کا سہی ارث سمجھا ہی نہیں تم سمبھوگ کرتے بھی رہ سکتے ہو اور اپنے جیون رس کو بھی بچا سکتے ہو ہاں مشکل ہے ابھیاس کے ساتھ ہی ایسا برمہچاریہ اتپن ہوگا سب سے پہلے یہ سمجھو کی جیون رس کیسے بنتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں بھوجن کرتے ہیں تو اس بھوجن کا پاچن ہمارے موہ میں ہی شروع ہو جاتا ہے موہ میں جب ہم اچھی طرح سے اپنے بھوجن کو پچاتے ہیں تو اس کے بعد یہ آہار نلی سے ہوتا ہوا ہمارے پیٹ تک پہنچتا ہے جہاں پر جٹھراغنی اس کھانے کو اور زیادہ پچانے کا کام کرتی ہے بھیج دیتی ہے چھوٹی آنٹ اس بھوجن سے پوشک تتو نکال کر اسے بڑی آنٹ تک بھیجتی ہے جس کے بعد وہ اپنے راستے سے باہر آ جاتا ہے یہ جو پوشک تتو بنتے ہیں ان سے سب سے پہلے خون بنتا ہے جس کو بننے میں پانچ دن کا سمجھ لگتا ہے اور اسی خون سے ماس بنتا ہے اور اسے بھی بننے میں پانچ دن کا ہی سمجھ لگتا ہے اور اسی پرکار اسے مانس سے مید بنتی ہے مید سے ہڈیاں بنتی ہے ہڈیوں سے مجھا بنتی ہے اور اس کے بعد آخر میں جیون رس یعنی کی بیریہ بنتا ہے دنیا میں کوئی بھی آدھونک مسین اتنی سسکت نہیں ہے کہ وہ بھوجن سے جیون رس بنا سکے اسی لیے کسی بھی جیو کا سریر اپنے آپ میں بہت دیب ہے راجہ کو انگھوتی ہو رہی تھی کہ اسے جیون میں بہت بڑی گلتیاں ہوئی ہیں اس نے اپنے جیون رس کو اپنے آنند کے لیے برباد کر دیا اسی لیے اس نے ہاتھ جوڑ کر اس مہاتمہ سے کہا کہے مہاتمہ اتیت میں جو گلتیاں ہوئی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کریں کیونکہ اتیت میں پیچھے لوٹ کر میں اپنی گلتیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا اور میں اپنے سریر کو پھر سے طاقتور بنانا چاہتا ہوں اپنی بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کوئی اپائے اگر بتا سکے تو بڑی گرپہ ہوگی مہاتمہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بہت اچھا پرسن کیا ہے ادھیکٹر لوگوں کی یہی سمجھے ہوتی ہے کہ اتیت میں تو گلتیاں کر دی لیکن ان کو ٹھیک کیسے کریں دیکھئے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو گلتیاں ہو گئی ہیں وہ اتیت میں پیچھے لوٹ کر ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن اگر تم اپنی دن چریہ آج سے ہی سدھار لو تو تمہارے جیون میں پھر سے جیون رس بننے لگے گا جروری یہ ہے کہ راتری میں ٹھیک سمجھے پر سونا اور صبح برحم مہورت میں اٹھ صبح کی تاجی ہوا کا آنند لینا کیونکہ وہی صبح کی تاجی ہوا ہمارے سریر کو سکتی پردان کرتی ہے ہمارے سریر میں جیون رس پیدا کرتی ہے بہت سے وید حکیم تمہیں کھانے پینے کے بارے میں تو بتائیں گے لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا کہ جو سب سے جروری چیز ہوتی ہے سب سے جروری کوئی وست ہوتی اس کے علامہ بیائیام اور کھان پان کا بہت بڑا اُپیوگ ہوتا ہے جس پرکار کی جیون سیلی ہم جی رہے ہیں جس پرکار کا کھان پان ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے جیون کو برباد کر رہا ہے اسی لیے اپنی دن چریہ اپنے جیون سیلی میں بدلاؤ کر کے ایک سوست اور نیروگی جیون جیا جا سکتا ہے راجہ کو مہاتمہ کی بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکی تھی اس کے بعد اس نے مہاتمہ سے آگیا لیا اور اپنے راج کی طرف اپنے رت پر سوار ہو کر واپس لوٹ گیا تو یہ تھی آج کی کہانی دوستو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر جب بتائیں ویڈیو کو لائک کر اور سیئر کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئکن یو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سب ہی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت 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 دھنیوا موسیقی موسیقی